آپ سبھی کا منگل اور نمازکار سبھی ماتاؤں سے انہیں ہاتھ جوڑ کر میرا سادر انورود ہے کہ میری بات کے مرم کو سمجھئے کیونکہ جو بات بولنے جارہاں اس سے کئی لاکھوں نہ زیادہ آپ لوگوں کو سمجھے آپ ماں بیٹیوں کو لیکن پھر بھی تھوڑا سا مرم سمجھئے اچھا رہے گا بڑیا رہے گا پہلا پوائنٹ میں سیدھے سیدھے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی سادھی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے بیٹیوں کو سکت ہدایت دے دیں کہ وہ اپنے بھاویوں کے بیچ میں نہیں بولیں اپنے بھاویوں کو گائیٹ دینا بند کریں جو بیٹیاں دور رہتی ہیں ان کو بھی سکت ہدایت دے دیں کہ تمہیں فون کر کے اپنے بھائی سے باتیں نہیں کرنی نہ زیادہ جانکاری لینے کچھ بھی نہیں کرنا سب ٹھیک ہے ان کو جینے دو ان کو چلنے دو ایک سال تک تو بلکل بھی کچھ نہیں بولیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک سال میں ساری انڈریسٹینڈنگ ہو جاتی ہے بلکل بھی دیماغ نہیں لگیں کوئی کچھ نہیں ہے کوئی لڑکی خراب نہیں کوئی لڑکا خراب نہیں سب ٹھیک ہے کوئی اپواد صرف چھوڑ کر اسی پرکار سے ان بیٹیوں کو بولو کہ وہ کوئی بات آپ کو بھی زیادہ نہ بولیں گائیڈ نہ کریں کئی جگہ بہنیں دور بیٹھ کے بھائی کو گائیڈ کریں گی بھاویوں گائیڈ کریں گی اور نہیں تو پھر ماں کو گائیڈ کرتی ہیں اپنی ماں کو اسی پرکار سے جب وہ گھروں میں آتی ہیں چاہے وہ بار بار آتی ہوں نزدیک رہتی ہوں یا کیا کہتے ہیں جب بھی کبھی آتی ہیں تب بھی بھاویوں پہ روب مارنا ان کو بار بار سمجھاتے رہنا یا بار بار کوئی بات اگر نہیں کریں گی کسی پرکار سے بھی ان کو کسی ہس چھپ نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے سکت ہدایت پہلے سے دے دی جائے یہ میرا پہلا پائن سکتی سے کرنا پڑا گا اس میں کوئی والی بات نہیں برا مانے اچھا مانے کچھ نہیں کچھ چیزوں میں سکتی کٹھوڑتا سے سپشٹ ہانا تو نہ کہیں کٹھوڑتا کے ساتھ گھر آپ کا ہی ہے بیٹا بھی آپ کا بہو بھی آپ کی بیٹی بھی آپ کی لیکن بیٹی پرائی ہو چکی ہے اور اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کا بھر آپ کو بس آنا ہے اور بیٹی پرائی نہیں بھی پرائی کا مطلب سادھی نہیں بھی ہوئی کماری ہے آپ کے گھر پہ رہی تو بھی اس کو پیار سے سمجھاؤ وہاں پہ تھوڑا بہو کو بھی اور اس کو دونوں کو بیل جور بنا کر چلیا یہ تو ہوئی ایک بات کئی جگہ کیا ہوتی ہیں بیٹیاں کسی کانوز ڈائیورس ہو گیا کوئی کانوز اگر گھر پہ بھی رہتی ہے تو بھی اس کو ہدایت دیتی جائے یہی کی نہیں ماننے تھوڑا سکتی کٹھوڑتا سے منہ کر دیں اس کے علاوہ سب سے گڑی چیز یہاں پر آتی ہے اگر آپ اس چیز پر گوھر کریں جب بیٹی کی سادھی ہو جاتی ہے اور بیٹی کی سادھی ہونے کے بعد ایک ہوتی ہے ایک کریہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار فون بھی کرتی بیٹی نہیں جگہ ہے آپ بھی بار بار کرتے ہو ساری بار ٹھیک ہے لیکن میرا انورو دیئے کہ آپ بار بار نہ کریں وہ کریں کوئی بات نہیں آپ اس کے ساری باتوں کو سنیں لیکن بہت ساری باتوں کو آپ نظر انداز کریں فیلٹر کریں کیونکہ آپ کو معلوم ہے بچہ بھیکاوا بھی رہتا ہے نئی نئی جگہ پر تھوڑا سا وہ بہت باتیں بتاتا اور اس میں بھی کچھ چھوٹی بات کو بڑا کر کے بتاتا ہے آپ کو اپنی بیٹی کے سارے سبحاؤں کو معلوم ہے کہ اسی حساب سے آپ چلیں کہ وہ ایک تم سے گھبرا جائے گی کچھ زیادہ بولے گی کچھ زیادہ کچھ کچھ سنتے جاؤ اس کو بار بار اس سے کوئی بھی خود کے باتیں مت پوچھیں یہ بات آپ اپنی بیٹی کو دوسری بیٹی بھی اگر ہے تو اس کو بول دو اور خود بھی اور اگر آپ کی بہو بھی تو اس کو بول دو کہ بھائی تو میری بیٹی سے بہت زیادہ باتیں نہ کرنا میں ایک انڈرسٹینڈنگ آپس بیٹھائیا کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے کوئی نے کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں نکل کے آتی ہیں آپ سمجھداری سے کریں اور آپ کی دیرانی یا کہتے ہیں آپ کی بہو جو ہے وہ کچھ اور ڈھنسے کریں تو ہوگی نہیں سمجھا تارتہ میں سارا بیٹھانا اسی لئے اس کو ہی بول دو کہ تو اور کسی فالتو بات ہی نہیں کرنا اور جو تو رام رام بات کر پندرہ دن میں ایک بار بات کر لے چاہتری بھاوی میرے سے جو بات کر نہیں کر تو آپ سمجھداری سے چلیا میں نے کہا نا گھر میں بہت ساری باتوں میں کٹھوٹا سے اس پشٹ ہائے نہ کہنا چاہیے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیار سے کوئی سمجھنے والے نہیں ہیں اور پیار سے کیسے کوئی سمجھتا بھی نیجات دیسی یہ بھی آپ کو بتا دو جب تک کہ آپ کا ٹھوٹا بات تمہیں نہیں کرنا ایک بات تو نہیں کرنا بس پھر بچے ساری جندگی نہ کرو کوئی دکھت نہیں لیکن آپ کی بیٹی گھر سکھی رہے گا آپ کا گھر تب بھی سکھی رہے گا جب بیٹیاں آپ کے گھر میں کہتے ہیں آتی ہیں جاتی ہیں تب بھی سکھی رہے گا بھاو کی بیچ میں نہ بولے بھاویوں کی بیچ میں نہ بولے نہ ان کو گھنا سمجھائے کرے اسی پرکار سے تیسرا پوائنٹ ایک اور بھی آتا ہے کوئی معلوم دویدہ بھی ہے کوئی اور بھی کوئی چیز ہے چھوٹی موٹی ہے تو اس کو کوئی بات اس کو سلٹنے دیجئے بڑی ہوگی تو کوئی نہیں وہ آپ کے لیول کی لیکن بڑی ہوتی نہیں بڑی ہو جاتی ہے بڑی بنا دی جاتی ہے کچھ بیٹیاں بناتی ہیں کچھ مائیں بناتی ہیں وہ بڑی بن جاتی ہے پھر وہ سنبھلنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اس چیز پر بھی بہت کر کے چلیے کہ آپ کو بہت اچھے جنگ سی چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ورڈ سب کے اندر سوچل سائٹس میں آپ کو اچھی چیزیں بھیجنا شروع کریے اچھی چیزیں کوٹیشن کوٹیشن بھائر تو کبھی کبھار پندرہ دن میں ایک بار مہینے میں دو تین بار ایک اچھا لیک بھیجا اچھی ویڈیوز بھیجی جو بڑی ایک سمجھداری بات دیم اسی طرح اپنی بیٹی کو موٹی مطلب ہے اس کو پریرنا دھیر رکھیں اس کے پریرک بنی ہر بار اس کو پریر بنی اس کو بھگوان کی طرف دھیدر لے جائیے آپ کو معلوم آپ کی بیٹی کا من بھگوان کے پرتین نہیں ہے وہ بہت آدھونک ہے وہ نہیں ماننا چاہتی ان سب چیز یا کبھی مجبوری میں تھوڑا بہت کرے گی تب بھی اس کو کوئی بات نہیں اس کو چلائیے اس کو کوئی دکھت والی بات نہیں بھاؤنہ میری کیول اتنی سی ہے آپ کو لے کر جب تک آپ اپنے آپ میں کٹھول نہیں بنے گی درد نہیں بنے گی نشجے نہیں بنے گی جب تک آپ بیٹی گھر کے اندر بیٹی جہاں سسرال گئی تب تک اس بیٹی کو سمجھ میں نہیں آئے گی جو بیٹیاں آپ کے کماری ہیں ان کو بھی ایک ہی گائی ڈیجی دیکھو بیٹا اپنے کو سسرال جا کے گھر جمانا ہے وہیں کی ہوگی رہنا ہے گھر کی پیر کی پیر سسرال میں نہیں اور وہیں تمہیں من لگانا ہے جب کتنی آدھونی کو پڑی لکھی تب جا کے پار پڑے گی آدھونی پڑی لکھی ہونے میں ایک سب سمجھ مجبوری کام نہیں چل رہا تھوڑا کام کم ہے بہت ساری دیکھتے ہیں اس سے کارن سے ہمیں کہتے ہیں آمدنی اور چاہیے اس کارن سے کہیں الگ جانا ہے کسی بڑے سیر جانا وہ بات تو سمجھ میں بات سب جگہ ساری چیز موز بھابا سب کچھ کام کر رہے ہیں پھر بھی اس کے بعد بھی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی طرف سے شکشہ میں کہیں کمی رہ گی میں بہت چھوٹے میں کہنا چاہ رہا رہا ہوں پھر بھی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں سات آٹ منٹ کی بنتی کی بجائے اپنا من آپ پاس بس بس لیتی ہے جس کے قارن سے اس کا دیدہ دل دماغ نہیں لگ پاتا اپر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی چلتی گلت فہم بڑھتی چلتی ماں کا رول ماں ہی پھر یاد رکھ ایک کہوت ہے اسطری اتھان پتن کا کارن ہوتی یہ حقیقت ہے ایک سمجھدہ رشتری کسی کو بھی مچھا اٹھا سکتی ہے اور کہیں بھی کیا کہتے ہیں اگر ایک سمجھدہ نہیں ہے تو گھر بگڑ جائے گا کوئی نہیں کوئی نقصان رہے گا کلے رہے گی اسی پرکار سے ایک ماں ماں ہی اپنے بچوں کو اونچہ بنا بات پھر کہنا چاہتا ہوں کبھی بھی اپنے نصیب کو مت کوسی ہے اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ایسی چیز ہے یا کوئی آپ کے بہو ایسے مت کوسی ہے تو چل رہا ہے بھگوان کا جاب کر یہ ادھگ صدق بڑھائی کیونکہ سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے ہر ایک کو پریوار کیسا ملتا ہے پانچ اگلیاں برابر نہیں ہوتی ملتا